ساماندی ورگ کے غریب لوگوں کے لیے سرگاری نوکریوں اور شیکشنک سنستاؤں میں دس پرتیشت آرکشن کے لیے سنویدان سنشوندن ویدھیک لوگ سبھا کے بعد راج سبھا میں بھی پاس ہو گیا انہتیس سال پہلے پیشنی ورگ کے لیے منڈل آئے ہوگی سے وائرشوں کو لاغو کرنے کا آلان تدکالین پردھان منطری وی پی سنگھ نے کیا تھا اب اگڑوں کے لیے یہ کام پردھان منطری نریندر مودی نے کیا ہے اور اس فیصلی کے بعد پردھان منطری نریندر مودی کا منڈل آفتار سامنے آیا ہے موسیقی آرکشن کی پیٹ پر دیش پھر سے سوار ہے اور یہ سواری ساماجی گنیای کی نئی بیاکشہ مانگ رہے ہیں بس پر کتنا ہے یہ اس پار آرکشن والی بس پر وہ سوار ہونے جا رہے ہیں جو اب تک میریٹ کے نام پر اس کا ویروت کرتے تھے اور آرکشن کے نئے مسیحہ وہ ہیں جو بیکاس کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کل دیر رات لوگ سبھا میں ایک ایتہاسک بل پاس ہوا سامانیہ بھرگ کے گریبوں کو دس پرتیشت آرکشن پر مہور لگا کر سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منطر کو اور مجبوط کرنے کا کام کیا گیا ہے ویکاس کی باتیں ہوتی رہیں گی اور پردھان منطرے خود کو چوکی دار کہتے رہیں گے چوکی دار نے اپنا کام کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے چوکی دار نے جانگنا چاہیے کی سونا چاہیے چوکی دار ہمت کے ساتھ آگے بڑے کے نہ بڑے چوکیدار کو آپ کے اثیرواد ہے کیا نہیں ہے آپ کے اثیرواد ہے اس لیے چوکیدار لڑ رہا ہے بڑا بڑے دکھے چوکے ساتھ لڑ رہا ہے جناوی سال میں وکاس کا نیا موڈل آرکشن بن گیا ہے تو کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ کرنے والے پردھار منتری موڈی کا یہ نیا منڈل آتار ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ 29 سال پہلے تتکالین پردھار منتری وی پی سنگھ نے انیہ پچھڑے ور کے لوگوں کو 27 فیصد آرکشن دیا تھا اب پردھار منتری نریندر موڈی نے سامانی ور کے غریب لوگوں کے لیے 10 فیصد آرکشن کا اندزام کیا ہے بالمیکی سے لے کے سماج بادی آندولن کی دھارا میں آج بھارتی جنتا پاٹی میں راجنات سنشیج لے کے سسما سوراز تک اسے بالمیکی کے ادھار پنتھی پر دھارا کے پرتی پوسک ہیں اس لیے میں اس سبوں کو دھنیباد دیتا ہوں آج انہوں نے سری نریندر موڈی جب ایک پچھڑے بڑھ کے ہیں انہوں نے اس آرکشن کو لایا ہے سمیدھان کی دھارا پندرہ میں ایک ٹراؤز جوڑ رہے ہیں جس میں ہم ایکنومک دیکھر سیکشن کی بات کر رہے ہیں ایڈیوکیشنل اپورٹیٹن کو دیں گے پبلک پرائیویٹ سکولز میں پارجز میں جو باکستیتی ہیں اور سکسٹین میں ایک ٹراؤز سکس آٹ کر رہے ہیں جس میں پبلک ایمپلائیویٹ میں ہم ان کے لیے ایکنومک دیکھر سیکشن کو جگہ دے رہے ہیں ان ایڈیشن ٹو جو ایسی ایسٹی ہیں اور سب سے بڑی بات کیا ہے اس بل میں کہ ابھی جو ایکزیسٹنگ ریزرویشن ہے ایسی ایسٹی اور او بی سی کے لیے وہ برقرار رہے گا اس کو جا بھی نہیں چھو رہے ہیں راجنیت کے ووٹ والی مجبوری کا ایک دروازہ ہمیشہ آرکشن کی آنگن میں کھلتا ہے وی پی سنگھ نے منڈل آیوک کے سفارشوں کو لاغو کر کے بے شک ساماجک بدلاؤ کا الکس جگایا تھا لیکن اس کے ذریعے انہوں نے جنتا دل میں اپنے ویروہ دی چندر شیکھر اور دیوی لال کے پر بھاو کو روکنے کے چال چلی تھی ساتھ ہی پی جے پی سے پڑھتی دوریوں کے بیچ جنتا دل کے لیے انہیں پچھڑے ورق کے باون فیصد ووٹوں پر سیدھی نظر دوڑائی پردھان منطری موڈی کی سامانے ور کے غریبوں کو آرکشن سے سرکار کو لگتا ہے کہ اگری جاتیوں کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے جو نوٹا کے روپ پہ 36 کڑمدے پردیش اور راجستان میں دکھائی پڑی تھی ساتھ ہی اسی اسٹی ایکٹ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے سے جو ناراضگی سامانوں میں پنپی تھی وہ دور ہو اسی لیے پردھان منطری موڈی نے جن سبھا کے ذریعے اپنے فیصلے کو ساماجک نیائے کے نظیر کا روپ پہ پیش گیا ہر برگ کو آگے بڑھنے کا اوسر ملے انیائے کی بھاونہ ختم ہو گریب بھلے ہی وہ کسی بھی کشیتر کا ہو اسے وکاس کا پورا لاب ملے اوسروں میں پراتفکتہ ملے اس سنکلپ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی آپ کے اجول بھوشت کے لیے سمرپی تھے ساماجک نیائے سے یاد آیا کہ انسوچیت جاتی جن جاتی اور انی پیچھڑے بر کے لوگوں کو ساماجک پیچھڑے پن کے آدھار پر آرکشن ملا تھا اور اس کو ہی ساماجک نیائے کے دائرے میں لائیا گیا تھا لیکن اگڑی جاتی کے لوگوں کو کبھی ساماجک بھید بھاؤ جھیلنا نہیں پڑا تو کیا آدھیک آدھار پر آرکشن صحیح ہے اسی بات پر لوگ سبھا میں تین ورد میں پڑے ہیں اس کا بات کو بہت پڑے ہیں اس بل سے بابا صاحب امبیٹ کر کیونکہ کیا کیا بروس پر امبیٹ کر کیا؟ کیا کیا رہی ہماری دیگہ ریزرویشن کیا ہے؟ ایک کیا کہہ رہی ہماری سوشل جسٹیس کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہماری دیگہ رہی ہماری دیگہ کیا ہے۔ جات یہ جنگل نہ کراؤ جات یہ جنگل نہ کراؤ۔ اور جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتری بھاگے داری۔ ہمیں جو ہے پچاسی دیجئے ایس سی کو ایس سی کو او بی سی کو دلیت کو اتی پچھڑا کو ہمیں پچاسی چاہیے دس آپ لے جائیں یہ بھی اتفاق دیکھئے کہ وی پی سنگھ نے جب منڈل آئیوک کے سفارشوں کو لاغو کیا تھا تو اندر چاہے جتنی خط بدہ ہٹ رہی ہو لیکن اوپر سے زیادہ تر راجلیتک دلوں نے سمتھن کیا آج حالات بدلے تو اگڑوں کے لیے آرکھر پر کموں بے سبھی دلوں کے سور ایک جیسے آج تک میں رہو پردھان منتری نریندر بودی نے غریب اگلوں کے نام پر دس قدم تو دکھا دیا لیکن اس کا چناوی راجلیتی میں کیا فائدہ اور کیا گھٹا کیا نقصان ہوگا یہ دیکھنا بھی باقی ہے ویسے اس سے پہلے جس نے بھی آرکشن لاغو کیا اس کو چناو میں کوئی بہت فائدہ نہیں ہوا اگرہ سے مہرانشت کے سور اگرہ سے پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے اس فیصلے کی جم کر منادی کی جس کو بی جے پی 2019 کے چناو کے لیے ماسٹر سٹوپ مان رہی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا آرکشن سے نکلی سوان کرانتی ووٹ میں بھی کمال دکھائے گی پردھان منتری نریندر موڈی کا اس آرکشن داؤں سے اس وقت وپکش سن ہے اور ساتھ دینے کو مجبور بھی اسی لیے وہ آرکشن کا سمتھن تو کر رہا ہے لیکن سرکار کی نیتی اور نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے ووٹر بولا ہے غریب بولا ہے کسان بولا ہے تو آپ نے کہا اب ہم کچھ کریں آپ سوچتے ہیں کہ پورا دیش ایک آواز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ نے سب کچھ کلیان کر دیا آپ نے آپ کی سرکار نے وائدہ خلافی کری میں آج صدر میں کہنا چاہتا ہوں دیش کے نوجوان اور کسان کے ساتھ وائدہ خلافی کری ہے کیونکہ اس کو سمیدھان سنشودن سے غریب کا پیٹ نہیں بھرے گا اگر صحیح معنی میں آپ کے من میں آپ کے دل میں ایمانداری ہوتی تو یہ بل دو تین چاہ سال پہلے آ سکتا تھا کچھ لوگوں کا بھلا ہو سکتا تھا تو دیش کے سب سے جانے مانے سمجھدار قوموں کو اگر مورک بنانے کی کوشس کی جا رہی ہے تو لوگوں کو آپ کی سرکار کی بودھی پر ترس آتا ہے لیکن سوال ہے کیا اس سارکھن سے بی جے پی کو واقعی چناؤ میں بہت فائدہ ہوگا اتحاس کے پنوں کو کھولیے تو پتا چلے گا کہ وی پی سنگھ نے ان نے پچھڑے ورک کے لوگوں کے لیے آرکھن لاغو کیا تو اس کا چناؤی فائدہ ان کو نہیں ملا ویسے ہی راجیو گاندی نے شاہبانوں کیس میں مسلمانوں کو ریجانا چاہا تو رام مندر کا تعلہ کھولوا کر ہندووں کو لیکن چناؤ ہار گئے نہ سمہر اور سرکار نے بھی آتھیک روپ سے کمزور اگڑوں کے لیے دس فیصہ دارکھن کا فیصلہ کیا تھا جس کو سوپریم کورٹ نے منع کر دیا اگلے چناؤ میں راؤ بھی ہار گئے تھے کرناٹک کے پچھلے ویدھان سبھا چناؤ میں کانگریس نے لنگائیت سمدائے کو ایک دھرم کا روپ میں کلپ سنکھک کا درجہ دیا لیکن چناؤ ہار گئے لیکن پردھان منتری کے تیور بتا رہے ہیں کہ اپنے اس فیصلے سے ان کو دو ہزار انیس کا قلعہ فتح ہوتا دکھ رہا ہے چوکی دار کو دور سے ہی دیکھ کر کے ایسے گھبڑا جاتے ہیں ایسے گھبڑا جاتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمارا جو ہوگا ہوگا حساب کتاب بعد میں دیکھ لیں یہ پہلے یہ چوکی دار کو نکالو جیس اتر پردیش میں پردھان منتری موڈی بول رہے تھے وہاں ان کے خلاف بی ایس پی اور سماجبادی پارٹی نے ہاتھ ملا لیا ہے ایسے میں 73 سیٹے جیتنے والے اس راجے میں پرانے لکش کو بنائے رکھنا ایک جناؤتی ہے ایسی لیے پردھان منتری کے نشانے پر وہ سیاسی سمی کرن بھی آیا لے کر سو سیتوں ونسیتوں کا عدکار تک جو کھا گئے ایسے لوگوں نے برستا چار میں ساجے داری کا بھیان شروع کیا ہے ایک دوسرے کے گھوٹال اور گپلوں کو چھپانے کے لیے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے آنکھ ملا لگ لیے پر تیار رہی تھے موڈی نے اپنا داؤ چل دیا ہے اب تین مہینے بعد پتا چلے گا کہ اس دس میں کتنا دم ہے آج تک بھی رو چاہے منڈل آئے ہوگ کو لاغو کرنے والے وی پی سنگھ ہو یا غریب اگلوں کا آرکشن دلانے والے پردھان منتری نیرندر موڈی دونوں ہی بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹکر کے آدھشوں کی دعایی دیتے رہے ہیں لیکن اب غریب اگلوں کو پردھان منتری موڈی نے آرکشن کی سوخات بھیجی تو بی جے پی ان کو اکیسویں صدی کا امبیٹکر کہنے لگی ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹکر کس نے آئے ورش میں ایک فائسلا حال میں سرکار نے لیا کہ پچھڑے ورک کو ہم سرکاری نوکریوں میں اور پبلک سیکٹر میں ستھان دیں راجنیت کے ویچار بدل گئے ستہ کے سوار بدل گئے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو وار کرنا ہے تو مجھ پہ کریے میرے میرے دلید بھائیوں پر باہر کرنا بند کر دیجئے باہر کرنا ہے تو مجھ پہ کیجئے گولی چلانی ہے تو مجھ پہ چلائیے میرے دلید بھائیوں پر مت چلائیے ہم میٹکر نے جس سممیدھان کو بنایا اس سممیدھان نے ساماجک نیائی کے لیے دلیدوں اور آدیباسکیوں کے لیے آرکشن کا پراؤدھان لڑھا اس کے بعد پچھڑے بڑھ کے لوگوں کے لیے آرکشن کا ویدھان انہی بھی پی سنگھ نے منڈل آیوک کے ذریعے کیا انہوں نے آم میٹکر کو بھارت پلکھن سے نواز رہا تب سے آرکشن کے پچھ پہ ہر بڑا دیتا کھڑا رہا پچھڑی جاتیاں گریب بھی ہیں تو یہ کہنا اوچت نہیں ہوگا کہ جات کے نام پر آرکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آرکشن تو گریبی کے لیے ہوتا ہے تو جات کے آدھار پر تو آرکشن دینا آج کی پرستیتی میں جروری ہے کیونکہ ہمارے سماج کی یہ واسط دکھتا ہے لیکن ساتھے یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اگلی جات کے لوگ کہہ جاتے ہیں یا جو اونچی جات کے لوگ کہہ جاتے ہیں ان میں بھی بہت گریب ہیں تو ان کے بھی یوک اور یوتیوں کی بھاؤناوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے میری سرکار نے انسوچی جاتیوں میں جن جاتیوں کے لیے سرکاری سیواؤں میں آرکشن عوضی اگلی آگامی دس ورسوں کے لیے اور بڑھائی ہے ان کے لیے سرکاری سیواؤں میں پدھونتی کے افسروں کی بیوستہ کو بھی سچاروئے میں پکتا روپ دیا ہے یہ آرکشن کوئی دیا نہیں ہے ساماج ایک برابری لانے کا ایک اوزار ہے آرکشن کے سبند میں پوری سونسد میں سربسم مطی ہے اور میں کہوں گا لالو جی سے میرے کئی بھی شوپر مدبید ہے نیتیش جی سے میرے کئی بھی شوپر مدبید ہے کانگریس سے میرے کئی بھی شوپر مدبید ہے لیکن اس دیش کے کسی بھی راجنیتیق دل سے آرکشن کے سبند میں ہمارا کوئی مدبید نہیں ہے چنانوی سال میں اگر ایک طرف سوانوں کو رجھانے کی محیم ہے تو دوسری طرف دلیتوں کا سوال بھی اسی لئے سوانوں کے لیے منڈل آتار میں آئے پردھار منتری نریندر بودی امبید کر کی دعایی دیتے ہیں اور بی جے پی کو ان میں امبید کر دیکھتے ہیں جو دس پرسط آرکشن کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کی ایک اور امبید کر جنہوں نے گریبوں کی چنطہ کی ہے جس نے سماج کے ان کمزور لوگوں کی چنطہ کی ہے وہ 21 سبی کے امبید کر پیدا ہوئے ہیں انہیں بہت اچھا نینہ لیا جس کا چانو ترپاگت ہو رہا ہے اب دعاو پر 2019 ہے اور اسی لیے اس بسات پر تمام پاسے پھیکے جائے گی دیکھتے رہیے یہ آگے کیا ہوتا ہے آج تک بھی رہو بی جے پی اس سال چنانوی مہا سمر میں جن مددوں پر اترے گی ان میں تیہ ہے کہ غریب اگلوں کیلئے آئرکشن ایک بڑا مددہ ہوگا پردھان منتری نریندر مودی نے خوص اس بات کو جنتہ تک پہنچانا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ پردھان منتری سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نعرے کو بھی آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے آگے ہوگی پردھان منتری نریندر مودی کی پرکشہ اور پردھان منتری نریندر مودی کا نام سامانیہ بھرگ کے گریبوں کو دس پرتیشت آرکشن پر مہور لگا کر 2019 کے چنانوی سمر کے لیے بی جی پی کی طرف سے پردھان منتری نریندر مودی نے آرکشن کا برہماسٹر تو چل دیا لیکن اس کے آگے اور بھی کئی مددے ہیں جن کو سرکار چنانو میں بھنانا چاہے گی ان میں آیوشمان بھارت سے عام لوگوں کی صحت کا سوال سادھا جا رہا ہے تو تین تلاک کے ذریعے مسلم محلاؤں کا ہٹ اس سے پہلے سی ایسٹی ایکٹ پر سرکار نے دلیتوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن ان سب کے آگے چنانوی گٹ بندھل اور جاتی گت سمی کرن بھی ہیں جن کے ذریعے ووٹروں کو سادھنے کی کوشش ہو سکتی ہے ایک نئی ہوجہ آج تک بیرو ایک نیا سنکل پششش میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی